بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سفیر پاکستان سعودی اریبیا میں ہوں میں اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں بزرگوں سے مخاطب ہوں سب سے پہلے تو میں تازیت کا اظہار کرتا ہوں ان سب پاکستانیوں سے چاہے وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں یا پاکستان میں جن کے پیارے یہ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اس وبا کے سیسے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے آپ سب کو صبر عطا کرے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے کچھ میتوں کے سلسلے میں جو منظر دیا جا رہا ہے یا جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ وہ گھروں میں پڑی ہے ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور سفارت بالکل لاعلمی کا اظہار کر رہی ہے ان کے سلسلے میں میرے بھائیوں یہ بالکل غلط تاثر ہے سفارت کے علم میں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ پرابلم کیا کریئٹ ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا عملہ کوشش کر کے بروقت ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پہ بھی لاش ہے اور کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد اس لاش کو ایسی مقام پہ متقل کیا جائے سرد خانے میں متقل کیا جائے جہاں پہ وہ اٹلیسٹ سیفٹی کے ساتھ اس کی بے حرمتی نہ ہو وہ سیکیور ہو جائے لیکن پرابلم یہ ارائز ہو رہا ہے کہ جو مورچریز ہیں ہاسپیکلز کے اندر یا پرائیوٹ مورچریز ہیں جو سرد خانے ہیں وہ سارے کے سارے بھرے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بالکل گنجائش نہیں ہوتی اور جیسے ہی گنجائش بنتی ہے تو ہمارے کسی بھائی کی مہیت وہاں پہ منتقل کی جاتی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے اس وقت کی وجہ سے آپ کسی ایک دفتر کو کسی ایک شخص کو یا کسی اور وجہ سے آپ اس کو الزام نہیں دے سکتے یہ ایک طریقہ ہے جو چل رہا ہے یہ پہلے نہیں ہوتا تھا جب یہ وبا نہیں تھی ایک سسٹم تھا چل رہا تھا کپیسٹی بھی تھی مہیتوں کو لینے کی لیکن اس وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جانت کھو رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیت سن کو ہو رہی ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے ایک رش کریئٹ ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم ان بوڈیز کو بروقت سیکیور کرنے میں کاثر ہیں ہمارے لئے دوسرا مسئلہ بوڈیز سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ ان کی جلد جلد پاکستان منتقلی اور اس سلسلے میں میں بتانا چاہوں گا کہ دو فلائٹیں ایک دو جون کو یعنی کل جس کے اندر بیس مہیتوں کی گنجائش ہے وہ انشاءاللہ پاکستان منتقل ہوگی اور اگلی چھے تاریخ کو ہوگی جس میں بھی شاید اتنی ہی جو لاشی ہیں وہ پاکستان منتقل ہو سکے تو انشاءاللہ سفارت سلسلے میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہے گی اور آپ کو بروقت اطلاع رہے گی اور انشاءاللہ ان دو جہازوں سے اور مزید جہازوں سے ہم یہ جو ہماری میتیں ہیں ان کو ہم پاکستان منتقل کریں گے بھائیوں میں ایک اور بات آپ سب کو گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اور یہ بہت ہی حساس بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان انٹرناشنل ائر لائنز جو ٹکٹے بیچ رہا ہے وہ ٹکٹس آپ یہاں سفارت سے لیتے ہیں اور اس ہر ٹکٹ کی depending on the class ایک قیمت ہے جو آپ دے رہے ہیں پی آئی اے کو میرے بھائی یہ جو بات چل رہی ہے ایک سوشل میڈیا میں کہ شاید زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں ہر ٹکٹ کے پیچھے یا ٹکٹس بیچے جا رہے ہیں زیادہ قیمتوں پہ یہ ایک غلط تاثر ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا تحمل مزاجی کا مظہرہ کریں اگر کہیں آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہیں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ سے زیادہ پیسے مانگے جا رہے ہیں تو بغیر کسی ڈلے کے یہ چیز مجھ تک پون جائے میرا نمبر آپ تک اسی ویڈیو میں آپ تک آ جائے گا اور مجھے کال کرنے اور مجھے پتا دیں میں اس پہ بزاہتے خود ایکشن روں گا میرے بھائیوں میں ونس اگین آپ سے تازیت کا اظہار کرتا ہوں آپ کو اشورنس دیتا ہوں کہ سفارت سفارت کا عملہ اور میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس جنگ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ رہ کے اس کو لڑیں گے انشاءاللہ ہم سب کیلئے اللہ ہم سب پہ مہربان بہت بہت شکریہ سب کیلئے سب کیلئے